بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی نسلن کرد تھے اور گیارہ سو اٹیس میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ اب عراق میں شامل ہے شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس لشکر کے سپاہ سلال شیرکو صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو چھبیس مارچ گیارہ سو انتر میں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اسی زمانے میں انہوں نے جمن بھی فتح کر لیا سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین زنگی خاندان کو ہٹا کر تخت نشین ہوئے مصر کے بعد صلاح الدین نے گیارہ سو بیاسی تک شام، موصل، علب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لئے اس دوران میں سلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ چار سالہ مہدہ صلاح ہو چکا تھا جس کی روح سے دونوں ایک دوسری کی مدد کرنے کے پابند تھے لیکن یہ مہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا سلیبی بدستور اپنی اجتحال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کی کافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے سن گیارہ سے چھاسی میں مسیحوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی عمرہ کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غر سے اجاز مقدس پر حملہ آور ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدمات کیے اور فوراً رینالڈ کا تحاکب کرتے ہوئے آتین میں اسے جا لیا سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ دلوایا جس سے زمین پر آگ بڑک اٹھی چنانچہ اس آتشی ماحول میں گیارہ سو ستاسی کو آتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا ناظرین اگرامی اس جنگ کے نتیجے میں تیس ہزار مسیحی حلاق ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر کلم کیا ہتین کی فتح کے بعد سلہ الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور رحم کی درخواست کی اس فتح میں بیت المقدس پورے اٹھاسی سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا بیت المقدس کی فتح سلہ الدین ایوبی کا عظیم و شان کرنامہ تھا انہوں نے مسجد اکسا میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلہ الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی ناظرین جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام ماش کیا ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں انگلستان کا بادشاہ ریچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیردل مشہور تھا اور فرانس کا بادشاہ فلپ، اگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد چھے لاکھ تھی جرمنی کا بادشاہ فریڈریک بربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا مسیحی دنیا نے اس قدر لا تعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی یہ عظیم و شان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور اقا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا اگرچہ سلطان صلحوطین ایوبی نے تنہ تنہا اقا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے لیکن سلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی ایک محرکے میں دس ہزار مسیحی قتل ہوئے مگر سلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تحاون نہ بڑھایا اس لیے سلیبی نکبندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تحلق ٹوٹ گیا اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وحدے پر شہر کو مسیحوں کے حوالے کر دینے پر امادگی ظاہر کی فریقین کے درمیان مہدہ تیہ ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے دو لاکھ اشرفیاں باتور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور سلیبی آزم اور پانچ سو مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط تیہ کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیاں ڈال دیئے مسلمانوں کو اجازت دے دی گی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں لیکن ریچرڈ نے بد اہدی کی اور محسورین کو قتل کر دیا اکا کے بعد سلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا اسکلان پہنچنے تک مسیحوں کا سلطان کے ساتھ گیارہ بار مقابلہ ہوا سب سے اہم مارکہ ارصوف کا تھا سلطان نے جمع مردی اور بہادری کی درخشتہ مسالیں پیش کی لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا اور جب سلیبی وہاں پہنچے تو انہیں انٹوں کے ڈہر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیارییں مکمل کی کیونکہ اب سلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاو لشکر کا بڑی جرت اور خوصلہ سے مقابلہ کیا جب فتح کے کوئی امید باقی نہ رہی تو سلیبیوں نے صلح کی درخواست کی فریقین میں مہدہ صلح ہوا جس کی روح سے تیسری سلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا اس سلیبی جنگ میں سوائے اکا شہر کے مسیحوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ نہ کام واپس ہوئے سلیب اعظم بنوز مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہی ریچرڈ شہردل سلطان کی کیازی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا جبکہ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً چھ لاک مسیحی ان جنگوں میں کام آئے سلاودین اجوبی بیس سال انتہائی شاندار فتوخات کے ساتھ چار مارچ گیارہ سو ترانوے میں انتقال کر گئے تھے انہیں شام کے موجودہ دار الحکومت دمشقی مسجد امیہ کے انواع میں سپرد خاک کیا گیا مہرک ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دے تھا کہ ایسا تکلیف دے دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم اثر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا بادشاہوں نے اپنے جاہ جلو جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی سلاودین اجوبی کے قائم کردہ حکومت ان کے والد نجمدین اجوب کے نام پر اجوبی کہلاتی تھی تاہم ان کے جانشین اتنے اہل ثابت نہ ہوئے اور جورب سے آنے والی سلیبی سلاب کے سامنے طاقتور بند کی طرح موجود اس حکومت کا شہرازہ بکھر گیا ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ ملتے ہیں